موسیقی 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 جگہ ریڈی نے جیو تری کی خلاف فرضی کرتے ہوئے وزیر بلدی نت مرس کے ٹی آر کی اصلیت منظریاں پر لانے پر کانگریس کے اکن پارلیمنٹ ریونت ریڈی کو گرفتار کرنے کا عزام کیا آئند فارون کی خلاف فرضی کرتے ہوئے پچیز اکر ارازی پر فامہوں سامر کرنے والے کے ٹی آر کی خلاف کوئی کاروائی نہ کرنے پر تاجب کا کیا اظہار کوشہ مہر کے پولیس اسٹیڈیم میں آج ارل صبح آگ لگ گئی جو دیکھتے ہی دیکھتے شولوں میں تبدیل ہو گئی مختلف مقدمات میں ضبط کردہ پچپن گاڑیا جل کر خاکستر ہو گئی پولیس نے فوری چوکچی اختیار کی اور فارنجن نے آگ پر خوابو پالیا یہ حادثہ کیسے پیش آیا پولیس اس کی کر رہی ہے تیخیخات پنجاب کے عمری سر کے گاؤں میں گدشتہ شب شدید بارش کی وجہ سے ایک مکان کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کی چار افراد کی ہو گئی موت پولیس نے بتایا ہے کہ یہ حادثہ رات دھائی بجے کے قریب آیا پیش شد گرنے سے ملبے میں دب جانے کی سبب مکان مالک عجی کمار اور ان کی اہلیہ اور چھے چھے ماہ کے دو جڑوان بچوں کی ہو گئی موت جبکہ ایک سات سالہ بچی کی جان بچ گئی مزید تیخیخات ہے جاری دہلی پسادات پر بحث کرواری کے مسئلے پر راچ سبا میں مسلسل پانچوے دن بھی حضب اقتدار اور حضب مخالف کے درمیان تاتل جائے رہا اور اپوزیشن کے ہنگامے کے سبب ایوان کی کاروائی چار چمبے تک کلیہ کر دی گئی ملتوی دونوں پریخوں کے درمیان اس مسئلے پر تاتل کے سبب بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے کے پہلے ہفتے میں ایک دن میں بھی کام کاج نہیں ہو سکا حکومت پہلے ہی واضح کر چکی ہے کہ وہ اس مسئلے پر ہولی کے بعد بحث کے لئے تیار ہے لیکن اپوزیشن تمام کام روک کر پہلے اس مسئلے پر بحث کروارے پر دے رہی ہے زور تلنگانہ کے سکولوں کو پندرہ مارچ سے موسم گرمہ کے پیشنیزر آدھا دن کا سکول ہوگا محکم تعلیم نے احکامہ چاری کیے ہیں پندرہ مارچ سے تئیس اپریل تک ریاست کے تمام سکولوں کو حافظے سکول مناخت کرنے کی حضار دی گئی ہے اور چوبیس اپریل سے گرمائی تحتلات کا ہوگا آغاز ملک میں کروڑنا وائرس کے بڑھتے قہر سے شہر بازار میں جمعے کی روز ابتدائی کاروبار میں بڑی کمی دیکھی گئی سنسیکس ایک ہزار پوائنٹ اور نفٹی تین سو پوائنٹ سے زائد کمزور ہو گئے کنڈک کی تومک روزلے میں کل رات بھیانک چڑک ہاسا آیا پیش اس حادثے میں تیرہ افراد حلاق جبکہ چار افراد شدید زخمی ہو گئے کل رات بارہ بچ کر بیچ منٹ پر یہ حادثہ قومی شاہرہ نمبر 45 مر آیا پیش یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک کار کا ڈرائیور توازن گھو بیٹھا ابتدائی جانس کے مطابق ایک دیز رفتار کار سڑک کے ڈیوائیڈر سے ٹکرانے کے بعد پلٹ گئی سامنے سے آرہی ایک اور کار پلٹی ہوئی کار سے ٹکرا گئی اس وجہ سے دونوں کاروں میں سوار دنیا بھر میں جان لے با کرونا وائرس کے بڑھتے قہر کی وجہ سے اب تک 3,282 افراد کی موت ہو گئی کرونا وائرس کا پہلا معاملہ مدیشتہ سال ڈسمبر میں چین کی وہ حال میں سامنے آیا تھا اس کے بعد یہ دنیا کے بیشتر ممالک میں پھیل گیا عالمی دارے صحت نے جمعے کو تصدیق کی ہے کہ کرونا وائرس سے دنیا میں 3,282 افراد جا بہف ہو گئے ہیں ٹیبلو اچھو کے عادت شمار کے مطابق جمعے رات تک کرونا وائرس کے 2,241 نئے معاملات کی تصدیق ہوئی جس کے بعد اب تک مجموعی طور پر متاثرین کی تعداد بڑھ کر 95,333 ہو گئی آر بی آئی کی جانت سے آر بی آئی کی جانت سے یس بینک کے ڈیپوزیٹرز کو رخم نکالنے سے متعلق لگائی گئی پابندیوں کے بعد خاتداروں میں اچانک تشویش کی لہر پیدا ہو گئی یس بینک کے خاتدار ملک کے مختلف شہروں میں جمعے رات کی رات سے ہی ایٹی ایم سنٹرز پر رخم نکالنے جمع ہیں لیکن انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جمعے کی صبح تک بینک کے خاتداروں کی ایٹی ایم کے سامنے طویل قطارے دیکھی گئی پنس کے قلت کا سامنا کر رہے یس بینک پر آر بی آئی نے خاتداروں پر پابندیا آیت کر دی ہے جس کے مطابق یس بینک خاتداروں کو ہر ماہ پچاس ہزار روپے سے زیادہ رقم اپنے خاتوں سے واپس حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ احکامات اگلے بیان تک نافذ العمل ہے انٹرنیٹ بینکنگ اکاؤنٹ کے ذریعے آن لائن لخم بھیجنا بھی ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ متعدد چہروں میں یس بینک کے ایٹی ایم بھی کر دیے گئے ہیں بند سیاسسلنگانہ سے 21 خادم الحجات کا انتخاب عمل میں آیا حج کمیٹی کے دفتر کو موصول 169 درخواست گزاروں میں قرآن دازی کے ذریعے 21 کا انتخاب کیا گیا ات موقع پر سدرنشین حج کمیٹی مسیولہ خان ایگزیگیٹیو آفیسر بیشفیولہ سدرنشین وقفور محمد سلیم سنٹرل حج کمیٹی ارکان طیبہ آفندی فیروز بانو کے علاوہ حج کمیٹی کے ارکان قرآن دازی کے بوقع پر تھے موجود پاپلر فرنٹ آف انڈیا کی قومی مجلی سے عاملہ کے فیصلے کے مطابق تنظیم کے نورس زون کے سیکرسری انیس انساری نے بابری مسجد حق ملکیت کے معاملے میں سپریم کورٹ کی آئینی بینچ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے کیوریٹیو پیڈیشن داخل کی ہے اس سے قبل چیف جسٹس س اے بوبڑے جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ اشوک بھوشن، ایس عبدالنظیر اور سنجیب کھنہ پر مستبیل بینچ کے بند کمرے کے اجلاس میں سپریم کورٹ نے اس مسئلے پر داخل کردہ نظریتانی کی تمام عرضیوں کو بارہ رسمبر 2019 کو خارج کر دیا تھا پاپلر فرنٹ کی جانب سے گیارہ فروری کو کیوریٹیو پیڈیشن داخل کی گئی ہے جو ابھی ہے زیر التوا دہلی تشدد میں مرنے والوں کی تعداد تیرپن ہو گئی ہے جو میرات کو گروہ تیج بہادر اسپتال میں مزید چھے امباد کی تلاہ ملی ہے جسے محلوقین کے تعداد 38 سے تجاوز کرتے ہوئے چوالیس ہو گئی ہے آر ایمل اسپتال سے پانچ، ایل ان جے اسپتال میں تین اور جگ پرویش چندر اسپتال میں ایک امباد کی تلاہ ہے حلاق ہونے والوں میں دہلی پولیس ہیڈ کانسٹیبل اور انٹیلیجنس پیورو کا عملہ بھی شامل ہے اب تک 654 مقدمات درج کیے گئے ہیں 1820 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور آمز ایٹ کے چار مقدمات کیے گئے ہیں درج